او بی سی آرکھن کی مانگ کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے آج ممبئی کے دہیسر چکناکہ کے پاس چکا جام آندولن کیا گیا اس دوران بڑی سنکھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ اور پتہ دکاری موقع پر موجود پولیس کو بھی اس ستھی کو نیانترل میں لانے کے لیے ناکو چنے چبانے پر مجبور ہونا پڑا او بی سی آرکھن کے لیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا راجی ویعپی چکا جام آندولن تھا وہیں دوسری طرف اس آندولن کی وجہ سے ممبئی کے ویسٹن ایکسپریس ہائیوے پر گاڑیوں کا لمبا ٹرافک جام لگ گیا ممبئی پولیس کے اتر پراندیشک ویبھاگ کے ایڈیسنل پولیس کمیشنر دلیپ ساونت زون بارہ کے ڈی سی پی ڈاکٹر سوامی خود موقع پر موجود رہے کسی پرکار کی کوئی انہونی نہ ہو اس لیے موقع پر بھاری پولیس بندوبست لگایا گیا بی جے پی دوارہ آیو جت او بی سی سماج کے آرکھن کے اس منچ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد گپال شیٹی ویدھائک منیشہ چودری ویدھائک یوگے ساگر ویدھائک اور پورو منتری ویدیا تھاکور اور ویدھائک سنیل رانے سمیت کئی بھاج پائی موقع پر موجود رہے او بی سی آرکھن کے مدے پر بی جے پی سانسد گپال شیٹی اور دہیسر ویدھائک منیشہ چودری نے اپنی بات رکھی اس آندولن میں دہیسر چیکناکہ کے دونوں طرف کے راستوں پر بیٹھ کر بی جے پی کارکرتاؤں نے راستہ روکو آندولن کیا راستہ روکو آندولن کے دوران پولیس نے بی جے پی سانسد گپال شیٹی منیشہ چودری سنیل رانے یوگے ساگر سمیت کئی بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو حراست میں لیا سبھی کو پولیس وین میں بھر کر دہیسر پولیس ٹیشن لے جائے گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں او بی سی آرکھن کی آگ لگ شکی ہے اور اس پر سیاسی گھماسان مچ گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس مدے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اسی کے چلتے راج جوی اپی آندولن کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اسی کا ایک ادھارہن مومبئی کے دہیسر چکناکہ کی یہ تصویریں ہیں جسے آپ اس سمیت دیکھ رہے ہیں یہاں بڑے پیمانے پر پولیس کی ویوستہ کی گئی تھی تاکہ آندولنکاری مریادہ نہ توڑ سکے منڈل آئیوگ نے او بی سی کو ستائیس تک کا آرکشن ملا تھا اس آرکشن کے بعد آج مہارشتہ میں جو آگھاڑی سرکار ہے اس آگھاڑی سرکار نے جو سپریم کورٹ کا تیرہ بارہ دوہزار انویس کا جو ججمن آیا اس کے بعد ان کو ایک ایمپیریل ڈاٹا سپریم کورٹ کو دینا تھا اوہ ایمپیریل ڈاٹا نہ دینے سے آج ہمارے پورے مہارشتہ کا جو آرکشن تھا او بی سی کا وہ نکل گیا ہے اس کو پورے پور جمعے دار یہ تھاکرے سرکار ہے اور ہمارے پردیشت دکشے آدھرنیے چندرکان دادا اور ہمارے پورو مکھے منتری دیویندر جی ویرودی پکشن نیتا ابھی کے ان کا میں ابھینندن کرتی ہوں کہ جن پاس جللوں میں یہ سرکار نے جہاں جہاں آرکشن رد ہوا تھا وہاں چناؤ لگایا ہے وہاں سبھی جگہ پہ او بی سی کانڈیڈیٹ دینے کا ہمارے پارٹی نے تائی کیا ہے اس کا میں سواگت کرتی ہوں دیکھیں یہ مہا ویکاس آگاڑی ڈھوٹالے باز سرکار نے جس پرکار سے جو سمویدان نے دیا ہوا عدیکار ڈیزرویشن کا آرکشن جس کو کہتے ہیں وہ کورٹ میں فالو اپ صحیح ڈنگ سے نرک کرنے کے وجہ سے نیالے نے اپنا مہاراٹا آرکشن کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے تو دیواندر فالو اینجنر جس طرح سے اچھے ڈنگ سے کام کیا بومبی ہائی کوٹ نے مومبی اچھ نیالے نے اس کو مانتہ دی تھی لیکن بعد میں سرکار جانے کے بعد میں مہا ویکاس آگاڑی سرکار آئی اور سروچ نیالے میں وہ بھی خارش کیا گیا یعنی یہ سرکار کا نا تو کوئی دشا ہے نا دشا ہے نا کوئی ویزن ہے اور یہ مہاراستہ کو حیران پریشان کرنے کا کام یہ مہا ویکاس آگاڑی سرکار کر رہی ہے اس لئے جنتہ کا جو آکروس ہے وہ سرکار کے دھیان میں لاکر دینے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے مہاراستہ میں اس پرکار کا اندولن کیا اتر مومبی اور پچھن جلہ جو ہمارا ہے دو جلہ کا اندولن نیاپرواز جس میں ہزاروں کی سنکیہ میں کاریکرکتاؤں نے بھاگ لیا اور ہم آنے والے دنوں میں اگر سرکار صحیح سمائے پر اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھاتی نہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اور اندولن تیور کرے گی آنے والے